السلام علیکم دوستوں میں ہوں خالد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا الیکٹرونکس دوستوں آج آپ کی خدمت میں میں ایک انٹریسٹنگ ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں جیسا کہ یہ تیس سو وارٹس کا ایسٹیک کمپنی کا اسٹپلائزر ہے لیکن اب یہ اسٹپلائزر نہیں ہے کیونکہ میں نے اس اسٹپلائزر کو بیٹری چارجر بنا دیا ہے جی دوستوں میں نے اسے بیٹری چارجر بنا دیا ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کے اندر کا جو ٹرانسفارمر ہے اسے میں نے وائنڈنگ کر کے اس کے پرانے جو میتھڈ تھا اسے ختم کر کے نئے سرے سے اسے وائنڈ کیا ہے اور اسے بیٹری چارجر کے حساب سے وائنڈ کیا ہے اور یہاں سے سارے جو کنیکشن تھے وہ میں نے کاٹ دیا ہے یہ صرف یہاں پہ جو وولڈ میٹر ہیں اور لائٹیں ہیں ان میں میں نے ٹو ٹو انٹی کی سپلائی دی ہے اور باقی جو ہے یہاں سے یہ دیکھیں بارہ پلس بارہ کا میں نے ٹرانسفارمر وائنڈ کیا ہے اور یہ بہت ہی زبردست قسم کا بیٹری چارجر بن چکا ہے یہ دس ایمپیر کا بیٹری چارجر ہے دوستو میں آپ کو چلا کے چیک کراتا ہوں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بیٹری چارجر آن ہو چکا ہے اور بظاہر یہ دیکھنے میں سٹپلائیزر ہے لیکن یہ جو کاٹیں ہیں یہ جو وولڈ میٹر ہیں یہ وولڈ شو کر رہے ہیں اور یہ لائٹیں جو ہیں وہ انٹیکیٹر لائٹ ہیں یہ بس ویسے ہی لائن ہونے کی نشانی ہیں باقی ان کا کوئی کام نہیں ہے اصل جو اس کا کام ہے وہ یہ ہے کہ بیٹری کو چارج کرنا یہ یہاں سے اس کی جو ساکٹ ہیں ان ساکٹ کے اندر سے میں نے دو تارے نکالی ہیں یہ جو بیٹری میں کنیکٹ ہوں گی جی دوستو جیسا کہ یہ کلم ایمپیر میٹر یہاں پہ لگا دیا ہے میں نے اور آپ دیکھ سکتے ہیں پوزیٹیو کی وائر میں جو ہے میں نے یہ ایمپیر میٹر لگایا ہے تو یہ یہاں پہ 6 ایمپیر شو ہو رہا ہے کیونکہ اس وقت بیٹری میں چارج فل ہے اس وجہ سے ایمپیر کم شو کر رہے ہیں بیٹری جیسے سے ڈسچارج ہوگی اس طرح ایمپیر اس کے بڑھیں گے تو میکسیمم یہ 10 ایمپیر کا بیٹری چارجر ہے اور اب بات کرتے ہیں دوستو اس کے وائنڈنگ ڈیٹا کے بارے میں کہ اس میں کون سا وائنڈنگ فارمولا دیا گیا ہے تو اس پہ آ جاتے ہیں دوستو یہ 12 پلس 12 کا بیٹری چارجر کا ٹرانس فارمر ہے اور اس میں جو ہے پرائمری میں میں نے 850 ٹران دیا ہے 26 نمبر کوپر وائر سے اور سیکنڈری میں 50 ٹران دیا ہے 18 نمبر کوپر وائر سے اور اس کے بعد لپ نکالنے کے بعد دوبارہ 50 ٹران دیا گیا ہے یعنی 50 پلس 50 یہ سیکنڈری کے ٹران ہیں اور 850 ٹران جو ہیں وہ پرائمری کے ہیں اس طرح سے یہ بیٹری چارجر تیار کیا گیا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں پہلا اور آخری سیرہ ہم نے لگا دیا ہے اس ڈائیوٹ میں اور ڈائیوٹ کے منس والے سائٹ کو ہم نے اے سی وائر کی طرف رکھا ہے اور یہاں سے ڈائیوٹ کو آپس میں ملا کے یہاں سے ڈی سی کرنٹ نکالا جا رہا ہے اور اس ڈی سی کے وائر میں ہم نے بیٹری کے پوزیٹیو وائر کنیکٹ کر دیا ہے اور اسی طرح اس میں 50 ورڈ کا کیپیسٹر لگایا ہے وہ بھی اس میں کنیکٹ ہو گیا ہے اب بیچ میں سے جو تار نکالا گیا ہے سینڈر والی تار اسے ہم نے نیگٹیو بنایا ہے یعنی مائنس کی تار ہے یہ اور اس میں ہم نے کیپیسٹر سے مائنس والا حصہ جو ہے وہ لگا دیا ہے دوستوں رات کا ٹیم ہے اور اس وقت بجلی چلی گئی ہے اس وائے سے کیمرے کا ریزلٹ تھوڑا ساف نہیں ہے بہرحال میں آپ کو دکھانے کوشش کر رہا ہوں کہ یہاں سے یہ دیکھیں یہ نیگٹیو کی تار ہے یہاں پہ جا کر بیٹری میں کنیکٹ ہے اور اسی طرح یہ پوزیٹیو کی تار ہے یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈائیورٹ کے ساتھ لگی ہوئی ہے دوستوں ڈائیگرام میں بھی میں آپ کو سمجھانے کوشش کرتا ہوں تو چلیے ڈائیگرام پہ بات کرتے ہیں دوستوں جیسا کہ میں نے اس ٹرانسفارمر کا یہ ڈائیگرام بنایا ہے کہ پرائیمری میں 850 ٹرن 26 نمبر کوپر وائر سے دیا گیا ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پرائیمری کی تار ہے تو ہم 220 کی جو دو وائر آتی ہے نیوٹل فیس وہ ہم لاکے ایک یہاں ایک یہاں دے دیں گے ٹرانسفارمر میں سپلائی آ جائے گے اب یہاں پہ جو 12 ول کے لیے ہم تار دیتے ہیں یہ دیکھیں پچاس ٹرن دینے کے بعد ہم نے یہاں پہ لپ دیا ہے اور اس کے بعد دوبارہ پچاس ٹرن دیا ہے پچاس پلس پچاس سیکنٹری میں ہم نے 18 نمبر کوپر وائر سے دیا ہے دوستوں اس ٹرانسفارمر کا بابین کا سائز میں نے یہاں پہ نہیں لکھا ہے اس کا بابین کا سائز ہے وہ 1.5 بائی 2 انچی ہے یعنی 1.5 انچی جو ہے وہ اس کی چوڑائی ہے اور لمبائی میں 2 انچی ہے 1.5 بائی 2 کی یہ بابین ہے 18 نمبر کوپر وائر سے ہم نے پچاس پلس پچاس ٹرن دیئے ہیں اور یہ دیکھیں پچاس کے بعد یہ لپ نکلا ہے تو دوستوں یہ بارہ پلس بارہ کا ٹرانسفارمر کہلاتا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں ایک کیپسیٹر لگایا ہے جو کہ یہ دیکھیں سیتالیس سو یو ایف اور پچاس وولڈ کا ہے اور اسی طرح اس طرح کہ ہم نے ڈائیوڈ لگایا ہے دو ڈائیوڈ ایک سائیڈ ہے دو ڈائیوڈ ایک سائیڈ ہے اس طرح ہم نے اس کا کنیکشن کیا ہے کہ دو ڈائیوڈ کو اس طرح ملا دیا ہے یہ دیکھیں ڈائیوڈ کا یہ سائیڈ جو ہوتا ہے یہ پوزیٹیو سائیڈ ہے اور اس طرف جو ہے وہ نیگٹیو ہے اسی طرح کیپسیٹر میں یہ دیکھیں یہاں پہ جو یہ نشان دیا ہوا ہے یہ نیگٹیو کا نشان ہوتا ہے اور باقی یہ سیڈ جو ہے پوزیٹیو کا ہی لاتا ہے یہ کیوشٹر کا یہ نیگٹیو ہے یہ پوزیٹیو ہے یہ پہچان ہے تو یہاں پہ ہم نے دیکھیں یہ ڈائی ورڈ بنایا ہے دو دو ڈائی ورڈ بنا کے یہ میں نے یہاں نشان بنایا ہے اسی طرح تو یہ جو سکینڈری کی دو تارے ہیں شروع کی اور آخر کی وہ ان دونوں میں مل جائے گی یعنی ایدھر کے نیگٹیو میں اور ایدھر کے ڈائی ورڈ کے نیگٹیو میں مل جائے گی اور یہ دونوں ڈائی ورڈ ایک ساتھ اس طرح مل جائے گی یعنی یہاں چار ڈائی ورڈ ایک جگہ اکھٹے ہو گئے ہیں اور سب کا جو رخ ہے پوزیٹیو کا وہ ایک جگہ ہے اس کے بعد یہ کیپیسٹر سے جو پوزیٹیو سائیڈ ہے وہ بھی ہم یہاں پہ لے آئیں گے یہ کنیکشن ہمارا یہاں کا مکمل ہو گیا اب یہ ادھر ہی سے ہم ایک تار اٹیج کر کے اسے ہم بیٹری ملے جائیں گے یہ بیٹری کے پوزیٹیو ملے گے اور کیپیسٹر کا ایک سیڈ یہ رہ گیا ہے یہ ہم یہاں پہ جو بیچ والا سینڈر والا جو تار ہے جو ہم نے پچاس کے بعد جو لپ نکالا ہے وہ یہاں پہ ہم اٹیج کر کے اور اسے سیدھا یہاں سے بیٹری ملے جائیں گے یہ مائنس میں یہ مائنس ہو گیا اور یہ پلس ہو گیا دوستو میں پھر سے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ پرائمری میں ہم نے آٹھ سو پچاس ٹرنچ ہبیس نمبر کوپر وائر سے دیا ہے اس میں ٹو ٹو انٹی کی وائر جو ہے آکے لگ جاتی ہے اور میگنٹ کے ذریعے یہ جو ہے کرن بنتا ہے ڈی سی کرنٹ جو یہاں ٹرانس فارمر ہماری جو ہے وہ اس کو میگنٹ کر کے یہ بارہ پلس بارہ وولڈ یہاں سے نکل رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہ جو بریج لگا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ڈائیورٹ میں نے لگایا ہے اور یہاں پہ لگایا ہے یہاں کیپیشٹر دیا ہے یہ ڈی سی کرنٹ کو بنانے کے لیے کیونکہ جب تک ہم یہ ڈائیورٹ کا استعمال نہیں کریں گے تب تک اس میں جو کرنٹ آئے گی وہ اے سی کہلائے گی لیکن جب ہم اس میں ڈائیورٹ لگاتے ہیں تب جا کے یہ مائنس پلس بنتی ہے اور یہ ڈی سی کرنٹ کہلاتی ہے دوستو میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو آسان اور سادے طریقے سے اپنی پوری بات سمجھا سکو پھر بھی کوئی کمی رہ گئی ہو تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آئندہ اسے بھی دور کر دوں یہ تھا دوستو بیٹری چارجر کی وائننگ ڈیٹا اور بیٹری چارجر بنانے کا طریقہ جو آپ نے دیکھا امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اسے لائک ضرور کیجئے اور اپنے دوستوں کو بھی زیادہ زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ساتھ میں گھنٹی کا بڈن لازمی دبا دیں کہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیپیکشن آپ کو ملتا رہے تو دوستوں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور اپنی دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھئے گا ایسے ہی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ تب تک کے لیے